پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے یہ بیان آپ نے کئی بار سنا ہوگا پاکستان کا یہ نازک موڑ کبھی ختم ہو گیا نہیں لیکن تالوے علم اب ضرور اس بارے میں پڑھیں گے کون سے سکول میں پاکستان کے نازک موڑ کو نساب نے شامل کیا گیا ہے اس عنوان کو طلبہ کو پڑھانے کا کیوں فیصلہ کیا گیا تمام احوال اس رپورٹ میں پاکستان تاریخ کے نازک موڑ سے گزر رہا ہے یہ وہ جملہ ہے جسے سالوں سے کئی نسلیں سنتی آ رہی ہیں سیاست دانوں کی تقاریر ہو یا کسی بین الاقوامی تقریب میں خطاب عسکری قیادت ہو یا صوبائی سطح کا کوئی اجلاس پاکستان کے نازک موڑ کا ذکر کہیں نہ کہیں ضرور ملتا ہے لیکن قیام پاکستان کو پچھتر سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود پاکستان کا یہ نازک موڑ ختم ہو کر ہی نہیں دے رہا اب یہ نازک موڑ کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں اس کا فیصلہ تو مستقبل ہی کرے گا البتہ طالب علم اب کلاسس میں پاکستان کے اس نازک موڑ کے بارے میں ضرور پڑھیں گے اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان کے نازک موڑ کے بارے میں پاکستان ہی نہیں بلکہ سات سمندر پار کے بچے پڑھیں گے کیونکہ پاکستان کے نازک موڑ نے غیر ملکی تعلیمی اداروں کی توجہ حاصل کر لی ہے پاکستان کے قیام کچھ ستتر سال ہو چکے ہیں اور ازادی کے ستتر سالوں بعد پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے اب وہ امریکہ کے ہارورٹ کے بزنس اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے ہارورٹ بزنس اسکول میں پاکستان کے نازک موڑ کو کیس سٹیڈی کے طور پر شامل کیا گیا ہے جس کا عنوان ہے کہ پاکستان میں پچھتر سال سے جاری نازک موڑ کب ختم ہوگا یہ کیس سٹیڈی پروفیسر البرٹو کیویلو کے دی بزنس گورنمنٹ اینڈ دی انٹرنیشنل اکانومی سپرنگ ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں ہارورٹ بزنس اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے اور اس کیس سٹیڈی کو پروفیسر میک رتمائر سالار اے شیخ نے تیار کیا ہے اور اب اس کا سوشل میڈیا پر خوب چرچہ ہے اس کیس سٹیڈی کے عنوان میں پاکستان کے نازک موڑ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ ایک جملہ سیاسی بیانات میں بار بار استعمال ہوتا ہے جو پاکستان کے سیاسی عدم استحکام اور تیزی سے بڑھتے ہوئے معاشی مسائل کو بیان کرتا ہے دوسرا حوالہ پچھتر سال کا ہے جو اس بات کی جانے پشارہ ہے کہ انیس سو سہتالیس سے اب تک ملک کو درپیش مسائل میں کوئی کمی نہیں آسکی ہے رپورٹس کے مطابق اس کیس سٹیڈی کو نساب میں شامل کرنے کا مقصد مستقبل کے لیڈرز اور مینجرز کو تعلیم دینا ہے تعلیم اداروں میں کیس سٹیڈیز طلبہ کو پڑھانے کا یہ عام طریقہ ہے جس میں پروفیسرز حقیقی زندگی کی مثالیں پیش کر کے طلبہ کو ان کی فیلڈ میں پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا سکھاتے ہیں فینینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہارورڈ بزنس اسکول کا ایم بی اے پروگرام دنیا بھر میں گیاروے نمبر پر ہے اور اسی طرح کئی انوانات پر طالبے علموں کو حقیقی زندگی میں پیش آئے متعدد چیلنجز کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے موسیقی